وہ جسے چاہے مقامتہ فرما دے انسان کو اشرف المخلوقات اس نے بنایا ورنہ جمادات پہاڑ چٹانے وہ بھی اسی کی مخلوق نباتات درخت پودے کھیتیاں یہ نباتات ہیں یہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے ہیوانات جنگلی ہیوان ہوں سمندر کے ہیوان ہوں ہوا میں اڑنے والے اسی کی مخلوق ہیں جن بھی اسی کی مخلوق ہیں فرشتے بھی اسی کی مخلوق ہیں مگر بنی نوئے انسان کو باقیوں پر اس نے فضیلت دے لی اشرف المخلوقات کرمنا علا بنی آدم اللہ پاک کی کرم نوازی اس میں انسان کا تو کوئی دخل نہیں نہ اسے یہ ڈر ہے کہ کوئی میرے خلاف جلوس نکال دے گا دھر نہ دے گا ان چیزوں سے پاک جو کچھ کرے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہر حال میں اس کا شکر گزاری ہونا چاہیے رب کا یخلق ما یشاہ و یختار تیرا رب جیسا چاہے جب چاہے کسی کو پیدا کرے اور جس کا مقام مرتبہ چاہے باقیوں پر بڑھا دے اب دیکھو جی ہمارا میں یار کچھ اور ہے میں ہو سکتا یہ سوچوں کہ جناب ہمارے اندر جو بندہ وزیر بن گیا مشیر بن گیا اسمبلی کا ممبر بن گیا کسی علاقے کا نازم منتخب ہو گیا وہ اس علاقے میں سب سے بہتر ہے میرا اگر یہ خیال ہے کوئی ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہی حق ہو یہ مولانا یہ بزرگ بیٹھیں ہمارے مولانا حافظ انبر ساتھ ہو سکتا یہ سوچیں نہیں جو زیادہ جاگردار ہے مربع ہیں اس کے یہ وہ وہ اس علاقے میں افضل ہے ضروری نہیں انہوں نے صحیح سمجھا ہارے کاری حسین صاحب بیٹھیں یہ سمجھے نہیں جو بندہ دکڈکی بجائے تماشا کرے لوگ اس کے گرد تماشا دیکھنے والے بے شمار ہو جائیں گویہ اچھا ہو ایکٹر اچھا ہو غلطی لگ سکتی ہے مگر جسے اللہ اور اس کا رسول باقیوں سے افضل اور بہتر قرار دے دیں وہاں تو کوئی غلطی نہیں ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے ہم جسے افضل سمجھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ضلیل ترین ہو مگر جسے اللہ فرما دے یہ بہتر ہے یا جسے رسول اللہ فرما دیں یہ باقیوں میں بہتر ہے وہاں تو کوئی وعم و گمان بھی نہیں کوئی شک شبہ نہیں کت ہی طور پر وہ واقعی افضل ہے آؤ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہمارے مختلف میں یہ آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے وہ افضل ہے کوئی کہتا ہے وہ افضل ہے یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائے آپ کی امت میں بہترین لوگ کون ہیں افضل کون ہیں درجہ کن کا بلند ہے تو میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فرما سنو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں نہ صحب اقتدار بہتر نہ وزیر نہ مشیر نہ وزیر اعلیٰ نہ جرنیل نہ کارخانہ دار نہ جاگردار نہ گویہ کون جس نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن پڑھایا خیروکم تم سب میں بہتر وہ ہے خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ اب رسول اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا زمین پھٹ سکتی ہے آسمان گر سکتا ہے چاند سورج بے نور ہو سکتے ہیں نظام کائنات بگڑ سکتا ہے رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا وہ بہتر ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں ایک ہی مثال دے رہا ہوں ایک کو اس نے سکول کالیج یونیورسٹی میں پڑھا کے پی ایچ ڈی کرا کے یونیورسٹی کا پروفیسر بنا دیا ایک کو انجینئر بنا دیا اور ایک کو وکیل پھر جج بنا دیا ایک تھوڑا کمزور تھا اس خول میں لے گیا ماسٹر نے کہا یہ نہیں چل سکتا اچھا چلو بسیتے ہی پیش دیو جامعہ نقش بندی مجدی جب پیش دیو تھے آپ کاری صاحب آگے کاری صاحب نے نہیں کہنا یہ نہیں چل سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کبھی قرآن کا معلم کاری یہ نہیں کہے گا کہ یہ بچہ نابینا ہے نہیں چل سکتا بہرا ہے نہیں چل سکتا ہمارے پاس کانگوں سے معذور ہے نہیں چل سکتا ہاتھ مفلوج ہے نہیں چل سکتا ٹھیک ہے لولا ہے لنگڑا ہے نابینا ہے چل جائے گا اور چلا کے دکھا دیتے ہیں قرآن کا حافظ کاری بنا دیتے ہیں عالم بنا دیتے ہیں چل جی اس کو مسیطے پہ اس نے دو چار سال لگائے قرآن کا حافظ کاری بن گیا اب گھر والے پڑوسی مالے والے رشتہ دار عزیز کاری کیا کہتے ہیں وہ جی ما شاء اللہ پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب پی اچ انجینئر صاحب کیا مقام ہے جج بن گیا ہے جسٹس بنا چیف جسٹس بن گیا یہ بیچارہ یہ بیچارہ یہ اس کا مستقبل کیا ہو یہ بیچارہ رسول اللہ فرما رہے ہیں نہیں یہ بیچارہ نہیں خیر بیچارہ نہیں ہوگا اور یہ ویچارہ جس نے قرآن پڑا ہے یہاں بھی اس کا سینہ منور ہے اور جب اسے قبر میں رکھیں گے قبر بھی منور سینہ ہو جائے گی افضل احلا اونچہ مقام مرتبہ قرآن کی برکت سے یہ اللہ نے دے دیا رب کا یخلق و ما یش شاہ ہو رب نے ان کے کئی دوست کلاس فیلو رشتے دار پھائی ان لینوں پر چلے ہوں گے جو میں نے بتائی مگر بہتر کون ہوا جی بابا جی سرکار ہے یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں کیا آپ کہیں نہیں جی ہم اختلاف یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں جی دیکھو جناب او بادشاہ صدر ہے وزیر اعظم ہے کیا شان ہے اس کی کالین بچھے ہوتے ہیں بڑے بڑے قیمتی کالین بچھائے جاتے ہیں کہیں تقریب ہوتی ہے کہیں جناب کنونشن ہوتا ہے کانفرنس ہوتی ہے تو صدر صاحب وزیر اعظم صاحب آتے ہیں بوٹوں سمیت جوتوں سمیت قیمتی کالین اوپر چڑھتے ہیں انہیں جوتیں نہیں اتارنے پڑتے کیا شان ہے اور ایک وہ ہے بچارہ حافظ کاری وہ مسجد سے چار فٹ چار گل پہلے ہی جوتہ اتار دیتا ہے مسجد میں داخل ہونا ہے لیکن خور فرمائیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے وہ جوتوں سمیت کالین پہ چڑھتا ہے صدر ہے وزیر آزم ہے جرنیل ہے کیف جسٹس ہے کوئی ہے مگر کب سکول سے شروع ہوا ماں باپ کا کبارہ کرنے کے بعد فیسیں وردیاں کتابیں انہیں مکروز بنا کے ان کا کبھاڑا کرنے کے بعد سولہ سال تو ضروری ہے نا اس نے لگائے ایمے تک پہنچتے ہوئے اور اگر فیل ہوتا رہا تو اور لگا گیا ہوگا پھر اس کے اوپر پھر کوئی جناب اور کوئی کورس کیا کوئی یہ کر وہ کر پی ایچ دی فلان دی وی سال تک تقریبا اس نے کالجوں یونیورسٹیوں میں گزارے اور ماں باپ کے لئے بھاری فیسوں کا بوچ لاکھوں کروڑوں کی کتابیں پھر جناب پھر فارغ ہونے کے بعد روزانہ اخبار لے کے اشتہار پڑھنا بتا نہیں کوئی وکنسی کہیں آئی ہو کہیں نوکری ملے ملازمت ملے کہیں مل گئی رشوت دے کے سفارج کر کے تو دوڑے آتے ہیں سارے جی ماشاء اللہ جی آپ کے بچے کو بڑی اچھی نوکری مل گئی مبارک ہو بیس سال تک اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرج کر کے تو بنا تو کیا بنا نوکر نوکری ملی کیوں میں یہ فلسوے کی باتیں کر رہا ہوں یا سارے آپ جانتے ہیں بڑی جی اچھی نوکری مل گئی وڈی نوکری مل گئی جیس کو وڈی نوکری ملی وہ وڈہ نوکر رہی ہے کیا مبارک بات بات دیتے ہیں یہ آپ بیٹا بڑا وڈا نوکر ہو گیا اور یہ بچہ جس نے دو چار سال لگائے قرآن پڑا کوئی فیس نہیں دی کوئی وردی نہیں ہے کچھ نہیں ہے نہ ڈرائور اس کو سکول کالج بے چھوڑنے جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے قیدہ سپارہ اپنے سینے سے لگاتا ہے جا کے پڑھ لیتا ہے تو قرآن کا حافظ کاری بن گیا رمضان شریف آگیا آؤ جی کاری صاحب تراوی پڑھاؤ اس کا جو بھائی برگیڈیر ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے اس کا قزن وزیر اعظم ہے وہ بھی پیچھے کھڑا امام کا مانا سردار قرآن نے کیا بنا دیا امام سردار کسی جگہ بھی نماز پڑھنے والے ہوں آواز کئی پڑھتے ہم ہمارے کوئی جناب ہو اسمبلی کا ممبر ہو امامت کرائے کبھی کہتے کوئی ڈاکٹر صاحب ہو یار کوئی قرآن کسی کو آتا ہو لگتا ہے یہ سرداری قرآن عطا فرماتا ہے رہ گیا وہ کہ وہ جوتوں سمیت تو بیس سال سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تک کھانے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں پھر تب جوتوں سمیت کالین پہ چڑھ پائے کون سا کالین جی ایرانی کالین جناب جاپانی کالین رشوی کالین آج تک دنیا کے کسی کار کالین میں آپ نے سنا ہو میں نے تو نہیں سنا شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو دنیا میں کوئی ایسی فیکٹری ایسا کار کھانا جس میں نورانی کالین بنتے ہوں یہ ہے کوئی نہیں وہ بیس سالوں کے بعد جوتوں سمیت ایرانی جاپانی رشمی کالین پہ چڑھا اور ادھر ماں باپ نے رات کو فیصلہ کیا بچہ چار ساڑھے چار سال کا ہو گئے ہے اس کو نہ صبح جامعہ نقشبندیہ مجدیہ میں کاری صاحب کے پاس بھیجنا ہے بڑھانا ہے اس کو قرآن تو صبح اس کو مسجد میں بھیجنا ہے مدرسے میں فیصلہ ہوا صبح کو ماں نے بچے کو نہ لائیا دھلایا قرآن پڑھنے جانا ہے پاک صاف ہو صاحب ستھرے کپڑے پہنائے سر پہ ٹوپی رکھی وہی ماں جو کالج جاتے ہوئے بیٹے کو یاد نہ رہے کہ ٹوپی اتار نہیں ہے لپک کے اس کے سر سے ٹوپی اتار دی کہتی ہے تجھے پتہ نہیں ہے سکول میں جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے وہاں جانے والے ایسے چریفانہ لباس میں ہوتے اتار ٹوپی وہی ماں اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے ذر پہ ٹوپی رکھتی ہے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہے تیار ہو ابھی پڑھا نہیں مسجد میں پہنچا نہیں جامعہ میں گیا نہیں بسم اللہ کی نہیں پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے اللہ حکم دیتا ہے فرشتو پر بچھا دو اس کے گھر کے دروازے سے لے کر مدرس تک نورانی پر ایسا کالین کوئی نہیں گھائنات میں اور جس کی ابتداء اتنی شاندار ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا اس کے مراتے پڑھتے ہوئے کتنے بلند و بالا ہوں گے اللہ اللہ ایک حدیث اور سننے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 و سلم نے ارشاد فرمایا من کارا حرفا من کتاب اللہ من کارا حرفا من کتاب اللہ فالہو بے ہی حسنہ جس نے ایک حرف پڑھا ایک حرف پڑھا کس کا ناول کا ڈیجسٹ کا تاری جگرافیہ کی کتاب کا من کتاب اللہ اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھا پوری صورت کا ذکر نہیں اس حدیث میں پورے سبارے کا نہیں پورے ایک رکوع کا نہیں ایک مکمل آیت کا نہیں ایک پورے جملے کا نہیں ایک مکمل لفظ کا بہمانہ لفظ کا نہیں حرف وہ جو جوڑ نہیں کرتے ہیں الویتے سے کاریزہ والے بات آسا پڑھا دیتے ہیں سکول میں ہمیں ٹیچر الویتے سے لئی پھرتا ہے وہ جو حرف وہ پڑھا قرآن پاک کا ایک حرف دس نے کیا ملیں گے اس کو حرف ایک پڑھا دس نے کیا سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ بچارے یہ غریب یہ یہ کیا ہیں یہ کیا کریں گے یہ غریب ہیں سنو ذرا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کتنے امیر اور مالدار کیا دس اور حسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا علف لامیم ایک حرف ہے بل علف حرف و لام حرف و میم حرف علف لامیم پڑھا ایک حرف نہیں ہے کہ دس نیک مل جائے علف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے صرف یہ کالف لامیم تیس نیک ہمیں لگے تین حرف پڑھ دیئے اس نے اور تھوڑا گہرائی میں جائیں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس نے ایک حرف لکھا اس کو دس نیک یہ نہیں فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف دیکھا اسے دس نے کیا جس نے ایک عرف پڑھا کرات کرا زبان سے تو وہ جو ایک لکیر سی نظر آتی ہے جس کو الف کہتے ہیں اس کو دیکھیں تو ایک لکھیں تو ایک ہی لکیر لگا دی ایک مگر جب اس کو پڑھیں زبان پہ لائیں اور کہیں الف اب کتنے عرف زبان پہ آئے تین وہ جو نظر آنے میں ایک لکھنے میں ایک پر کرات میں آکے تین آنے الف پھر لام تین اور پھر میم تین اور تو یہ سارے قرآن ہی ہے کہ نہیں تو نوے نیکیاں مل گئیں صرف الف لام میم پر یہ کم مز کام کتنا جی بخاری شریف میں کم مز کم دس زیادہ سے زیادہ اللہ نیکیوں کے گناہ بڑھانا چاہے سات سو گناہ تک ثوا بتا فرما دے سات سو قرآن پاک کے یہ بابا جی سرکار کے کتنے درجے بلند ہوتے ہوں گے بندہ حساب نہیں لگا سکتا قرآن پاک کے کل حرف کتنے ہیں تین لاکھ اکیس ہزار دو سو ستا تین لاکھ اکیس ہزار دو سو ہر حرف پر کم از کم دس نیکیاں ملیں صرف ایک مرتبہ قرآن پڑھے اول سے لے کر کے آخر تک ایک مرتبہ تو اس نے تین لاکھ اکیس ہزار دو سو ستا اٹھ عرف پڑے ہر عرف پر دس نیکیاں ملیں تو بتیس لاکھ بارہ ہزار چھ ستر نیکیاں ہوئیں صرف ایک دفعہ پڑھے یہ بھی تب ہے کہ کم مز کم نیکیاں دس ملیں دو عرب چوبیس کروڑ دو عرب اٹھاسی کروڑ چوبیس لاکھ انتر ہزار نہ پڑے 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 عربوں تک نیکیاں کما گیا صرف ایک بار اول سے آخر تک قرآن پڑھا تو جو قرآن کا حافظ بنتا ہے بچہ حفظ کرتا ہے پتہ نہیں ایک ایک آیت کو کتنی بار پڑھتا ہے پھر جا کے کہیں حافظ بنتا ہے یہاں پڑھتا ہے سبق پڑھا پہلے استاد کے پاس استاد نے سبق پڑھایا یا اس نے پڑھا استاد نے ٹھیک کرایا اب یہی سبق اس نے کل زبانی یاد کر کے آنا ہے تو کل تک اس کو یاد کرتا رہے گا پتہ نہیں کتنی بار پڑھے گا تب جا کے کل وہ زبانی سنانے کے قابل ہوگا آگے آستاد کے پاس یاد کر آیا زبانی پتہ نہیں کتنے سو بار اس کو دور آیا ہوگا پڑھتے پڑھتے زبانی استادوں کے پاس پہنچا کوئی زبر زیر کی غلطی آگئی کوئی شد مد کی آگئی بیٹا یہ نشان لگا دیکھا یہ غلطی ہے جاؤ وہاں بیٹھ کے پچاس مرتبہ اس کو کہو ٹھیک کر کے پھر آو ہو گیا خدا خدا کر کے یاد ہو گیا سبق صحیح سنالیا سارے تعلیمی اداروں میں سبق صحیح سنالیا چال بھائی چھوٹی قرآن کا حافظ بنتے ہوئے سبق صحیح سنالیا چھوٹی استاد جی نہیں بیٹا آپ سب کی سنانا ہے سبق کلیر ہو گیا ہے آپ سب کی عام جو حفظ والی لہن سے نہیں گزرے نا وہ کہتے ہوں گے سبقی کوئی چھوٹی شاہ ہوتی ہوگی اور سبق بڑی شاہ سبق اور سبقی جیسے دیکھ اور دیکھ چی نہیں یہاں علٹ ہے معاملہ یہاں سبق چھوٹی چیز کا نام ہے اور سبقی اس سے بڑا ہے سبقی جس پارے میں سبق چل رہا ہے اس پارے کے ابتدا سے لے کر کے سبق تک یہ سارا سبقی ہو گیا آپ بیٹا سبقی سناو اب وہ پھر سبقی یاد کر کے سنا بس اس آجی چھوٹی بیٹا منزل تو ابھی رہتی ہے منزل سناو اس طرح کر کے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حافظ بنتے ہوئے اس نے کتنی بار پڑا کم مز کم بھی اگر سو بار ہی کھڑا کم مز کم سو مرتبہ ہی کھڑا ویسے تو مزا کہے ہم کہیں سو مرتبہ اس نے پڑا حافظ بن گیا مزاروں بار کم مز کم بھی سو مرتبہ بھی کہو تو حافظ بنتے ہوئے اس نے دو کھرب چوبیس ارب اٹھاسی لاک انتر ہزار نے کیا کمانی کتنی نے کیا یہ تو ہے حافظ بنتے ہوئے اس کے بعد جن کا محکمہ ہی یہ ہے جنہوں نے بیسیوں مرتبہ قرآن مسلحے پہ کھڑے ہوکے نماز میں سنایا کئی بار خود تلاوت میں پڑھا کئیوں کو پڑھایا ان عظیم استیوں کے مقام اور مرتبے کا کون شمار کر سکتا ہے حدیث میں ہے ہمارے بابا جی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ حدیث عام ہے صحبِ عرص کے بارے میں بابا جی سرکار بھی شامل ہے قیامت والے دن رسول پاک فرماتے ہیں کیلا لکارِ القرآن اقرآ ورقہ قرآن کے قاری کو کہا جائے گا چل بھائی پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی منزلوں میں چڑھنا شروع کر دے اقرآ ورقہ اور جلدی پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں وَرَتْتِلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتْتِلُ فِي الدُنْيَا بڑھنے کی آرام سے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا اس طرح سپیٹ چلنے کی تیز کر پڑھنے کی آرام سے پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ وَمَنْزِلُكَ اِنْدَ آخِرِ آیَتِ انتقرہ ہوگا جب آخری آیت وَنْنَاسْ پر پہنچے گا نا تُو جنت میں چڑھتے چڑھتے وہ تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یہ قرآن کے قاری کا مقام اس واسطے میں سلام عرض کرتا ہوں حضرت قبلہ بابا جی سرکار کی روح کو جنہوں نے خود تو قرآن پڑھا سینکڑوں کو پڑھایا اور پیچھے بندوبست کر گئے بھی اب میرا پڑھنا پڑھانا تو رک گیا میں تو دنیا سے چلا گیا مگر سواب پڑھنے پڑھانے کا پیچھے چلتا رہے گا ان کے سبزادے ان کے پوتے ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے مرضی ہے ان کے حق میں دعا کریں نہ بھی کریں آٹومیٹک ان کو یہ سواب جاری چلتا رہے یہ ہو گیا جناب صاحب ان سے متعلق اب آئیے ربوں کا اللہ پیدا بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے درجے بھی اپنی مرضی سے یہ تو صرف قرآن کے حافظ کاری کے مقام درجہ بھیانتا ہے سب سے اوپر درجہ اللہ نے ایک سے ایک کو افضل کیا اس سے کسی اور کو افضل اس سے مزید افضل جہاں ساری افضلیتیں جا کے ختم ہو جائیں وہاں مقام ہے محمد الرسول اللہ ان سے اوپر مخلوق میں سے کوئی اور درجہ نہیں اس سے اوپر خالق کا تو اس سلسلہ میں جتنا ٹیم ہے اس کے مطابق میں نے گزارا کرنا ہے تو اس سلسلہ میں میں حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد آپ کو سنانا چاہتا ہوں یوں سمجھو کہ یہ مقام مرید کا تھا جو میں نے بیان کیا اب پیر و مرشد کا فرمان بھی دیکھ لیجی حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے درجے مختلف فرمائے ہیں ایک عام انسان اور امام الانبیاء تک ظہری طور پر ستائیس درجوں کا فرق ہے ایک درجے کا فرق بھی کوئی نہ مانے تو بیان ہو جاتا ہے تو ستائیس درجوں کا فرق اسے کوئی مٹا دے نہ مانے تو ستائیس گناہ بڑا بیان ہو جائے ان میں سے ایک مثال سمجھیں دیکھو جی کافر بھی انسان ہے مومن بھی وہ بھی اولادِ آدم ہے یہ بھی اولادِ آدم شکل و زورت بھی دونوں کی ایک جیسی کھاتے پیتے بھی دونوں ایک جیسی گزا ہے ایک ہی زمین پر دونوں رہتے ہیں ایک ہی اکسیجن میں دونوں سانس لیتے ہیں بظاہر سارا کچھ ایک مگر ایک کافر ہے ایک مومن ہے کیا ان کا مقام اور مرتبہ برابر ہو سکتا ہے جیسی نہیں بڑا فرق اس کا دل کفر کی تاریکی سے سیاہ ہے اور اس کا دل ایمان کے نور سے روشن ہے بڑا فرق اور اگر کوئی کہے نہیں جی کوئی فرق نہیں جی باست یہ دونوں برابر ہیں اس کو مومن کہو گے کہ کافر جو کفر اور ایمان میں فرق نہیں کرتا نہیں جی نہیں دونوں کا رتبہ برابر ہے بھئیوان ہو جائے گا ایک درجہ کا فرق مٹایا بھئی ایمان ہو گیا اور ستائیس درجوں کا فرق مٹا کے کہہ دے نہیں جی عام انسان میں اور امام الانبیاء میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھ بھی دیا بس فرق ہے تو صرف اتنا ان پر وہی نازل ہوتی تھی ہم پر وہی نہیں نازل ہوتی باقی سارا کچھ ایک جیسا ہے ستائیس درجوں کا تو امیر ملت علیہ رحمہ نے وہ جو مراتب بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ نے ہر ایک کے جواب میں لفظ افضل کہتے جانا ہے اب تک میں اکیلا لگا رہا نا اب آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے کیوں؟ اب میں اعتقادی طور پر پرواز کر کے بابوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں اکیلا نہیں سارے یہ کٹھے چلیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے کھٹیا سے بڑیاں پھر اس سے افضل پھر اس سے افضل یوں پرواز کرتے کرتے وہ کہیں دور بلندیوں پر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے ہم نے جسمانی طور پر نہیں ہمارے پار کوئی نہیں اڑتے جائیں احتقادی پرواز ہوگی لفظ افضل سب نے کہنا ہے نہیں نہیں میں یہ دعوت واپس لے رہا ہوں سب نے نہیں جس کا یہ اقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ افضل کہے دل میں وہی ہوگا تو زبان پہ وہی اگر دل میں کوئی اور اقیدہ ہے پھر زبان سے نہ کہے ورنہ تو پھر منافقت ہو جاتی ہے نا تو میں منافقت کی تو دعوت نہیں دیتا بھئی کسی کا اقیدہ یہ نہیں بھی تو وہ بھی افضل کہے نہیں نہیں ایسا بندہ نہ کہے جس کے دل میں یہ اقیدہ ہے سب سے اوپر اعلا افضل مقام محمد الرسول اللہ کا ہے وہ بولے شروع میں یہاں سے کر رہا ہوں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا انسان کو باقی مخلوقات سے انسان کو افضل بنایا پھر آگے انسان کے بھی درجے مختلف ہیں تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں مدرسے میں میں پڑھا ہوں تو چودہ سیگوں والی گردان پڑھاتا ہوں مجھے 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 م